بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں پالک اور علو کے پکوڑے بنا رہی ہوں اور پالک اور علو کے پکوڑوں کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اجزار یہ ہیں میں نے پالک جو ہے وہ ایک چھوٹی گڑی لے کر اس کے پتے جو ہے وہ اچھی طرح سے علیدہ کر کے ان کو اچھی طرح سے میں نے دھو کر باری کاٹ لیا ہے ایک درمیانے سائز کی میں نے آلو لیا ہے اور اس کو میں نے باری باری کیوں چھوٹا چھوٹا اور باری کاٹ لیا ہے دو پیاز کو میں نے باری کاٹ لیا ہے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے باری کاٹا ہوا تھوڑی سی ہری میچ ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو آپ زیادہ بھی اس میں ہری میچ باری کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اور مسالوں میں میں نے نمک لیا ہے آپ بھی ہس پہ ذائقہ لے سکتے ہیں اجوائن لی ہے ہاف ٹیبل سپون ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاڑر لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون زیرا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی سرک میرچ لی ہے اور ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاڑر لیا ہے اور بیسن لیا ہے میں نے اور اس کے لیے بیسن کو ان تمام چیزوں میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے لیے پانی کھیا میں ضرورت ہوگی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پکوڑوں کا جو ہے امیزہ وہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک برتن میں جو ہے وہ پالک ڈالوں گی اس میں ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اس میں ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ ڈالتے جائیں گے ڈالوں ڈالوں اس کو مکس بھی کر لیں گے ساتھ سار خریمیچ اور یہ بیسن ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کو مک کریں گے اس تمام جو چیزیں ہیں ان میں تمام مسالے بھی ہم ان میں شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے موک psychologist میں نے تھوڑا تھوڑا بی بے durability موک شوڑ جائیں palsu میں نے تھوڑا تھوڑا بیری بے سند کر کے اس میں شامل کر دیں گے تمام مسالے جو ہیں وہ اچھی doin کچھے میں مکس ہو جائیں اچھی طرح سینوں مکس کر دیں گے تھوڑا سا ہموجہ جید میں سند 같ے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ بیسن جو ہے اس کو میکس آپ نے نیم گرم پانی سے کرنا تھوڑا تھوڑا پانی اور تھوڑا تھوڑا بیسن ڈال کے ان کو پھر میکس کریں گے ہاتھوں سے آپ اس تمام امیزے کو جتنا اچھی طرح سے میکس کریں گے اتنے اچھے آپ کی جو ہے وہ پکوڑے بنیں گے اس کو ہم نے جو ہے زیادہ ہار نہیں رکھنا تھوڑا سا ہم ان سے پتلا رکھیں گے تاکہ پکوڑے جو ہیں وہ کرنچی بنیں تھوڑا سا مزید ستنا تھوڑا سا پانی ہمارے پکوڑوں کا امیزہ جو ہے وہ بکٹی بن ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم پانچ مند کے لیے بنانے سے پہلے ہم ان سے رکھیں گے پانچ مند کے لیے اتنی دیر میں ہم آئل ڈال کے اسے گرم کر لیں گے اچھی طرح سے مارے پانچ مند کے لیے اس ملکے میں اس امیزے کو رکھا تھا تاکہ اچھی طرح سے اس کے مسائلے مکس ہو جائیں اور یہ سیٹ ہو جائے تو اگر یہ گارہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کر پتلا کریں گے یہ ٹھیک ہے پانی ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس میں پانی ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس میں پانی ڈالیں چھوڑا سا پہلے ایک چھوٹا سا تھوڑا سا پیسٹ لے کے یا فرائی کر کے چیک کر لیں اس میں نمک مرش اگر آپ کی حساب سے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر کم لگتی ہے تو آپ مزید اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر سکتے ہیں میں نے اوائل رکھ دیا تھا وہ گرم ہو چکا ہے اب میں چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بناوں گی میرے پاس سپون ہے میں اس سے بناوں گی ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں سکتے ہیں فلیم جو ہے وہ میریم ہونا چاہیے بہت سے تیز بھی نہیں رکھنا کہ پکورے جو ہمیں جب ہیں اس نے آلو ہے جس کو ہم نے خوڑا سا فرائے بھی کرنا ہے کچھا آلو ہے سٹائٹ چینج کریں گے کیونکہ پیاز اور پالک تو وہ جلدی پاک جاتے ہیں ان کے پکوڑے لیکن اس میں آلو ڈالے ہیں حالانکہ وہ باریک میں نے ڈالے ہیں ملکن کر کے اتنا ٹائم نہیں لیں گے لیکن پھر بھی تھوڑے رہ کے لیے ملکن کریں گے میڈیم فلیم میں کر کے ایک سو دو میل تک ان کو اچھی طرح سے بکھانے فرائے کریں پکورے جو ہیں وہ گولڈن ڈراؤن سے ہو چکے ہیں ہمیں نے نکار رہی ہوں اب میں ہاتھ سے پکورے ڈالوں گا ہمیں نے کچھ پکورے کچھ پکورے ملکن کریں کچھ پکورے کچھ پکورے کچھ پکورے موسیقی 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 موسیقی